بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یقین مانو فرش سے لے کر ارش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ اہ سیدھا ساپے آسمان تک پہت جاتی ہے جب مہنمہ اللہ اس قدر کر دیا جائے تو ظالم بچنے ہی پاتھا وہ رحمان اور رحیم تو ہے مگر کیا تم نے سنا نہیں وزر جلال اکرام دی ہے مزیدار سا دیگی کورما کیسے بناتے ہیں یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کی خوشبو ایسی کہ پورا گھر اس کی خوشبو سے مہک اٹھے چلیں یہ مزیدار سی ہنڈرڈ پرسنٹ آتھینٹک ریسپی آپ کو بنانا سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مزیدار سا دیگی کورما بنانے کے لیے سکم دیگی کورما بنانے کے لیے ہم نے ایک ادر جو ہے میڈیم پیال اس کو پکلے سلائزز بکٹ کر لی اور اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے ٹکنگ گوئل اس کو اب ہم براؤن کر کے باہر نکال لیں گے پیاس کو ہم نے ڈارک براؤن نہیں کرنا ورنہ سالن جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا وہ ہم اس پیاس کو باہر نکال لیں گے یہ میرے پاس ایک کلو چکن ہے اس کو اچھے سے واش کر کے تھوڑا سا اس کو نمک لگا کے پندرہ منٹ کے لیے رکھتیا تھا پیاس کو ہم نے باہر نکال لیا تھا اور اسی پیاس میں اس کو نمک لگا کے رکھا تھا اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اس سے اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے جب آپ اس کو نمک لگا کے تھوڑا دیر کے لیے رکھتے تھے اور پھر فرائے کرتے ہیں چکن جب ہمارا اچھے سے فرائے ہو جائے گا تو چکن کو ہم باہر نکال لیں گے یہ ہنڈر پرسنٹ اوٹھنٹک ریسپی ہے کہ پاکستان میں شادیوں پہ جو ہے وہ نائی ایسے ہی بناتے ہیں اس چکن کو تو آپ پلیس اس ویڈیو کو پورا واش کریں اور سٹیپ بر سٹیپ جو ہے اس میں ہم لوگ چیزیں ایڈ کریں گے اگر آپ اس کو اسی طرح سے بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی فیملیز کو ضرور پسند کریں گے اور دوبارہ آپ سے بنانے کی فرمائش کریں گے چکن دیکھیں اچھے سے ہمارا اس کا کلر چین ہو جائے تو پھر اس کو اپنے بہر نکال لیا ہے چکن ہمارا جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو کے ہے اس کو آئل سے ہم نے نکال لیا ہے جس آئل میں پہلے پیاس کیا تھا پھر اس میں چکن کیا اب اسی آئل میں مجھے جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ہے یہ 1 ٹیبل سپون کیٹ دال کے اس کو پھرسٹ بھونیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹمیٹو پھر اس کو اچھے سے بھونیں گے کیونکہ اگر آپ ٹمیٹو کو اچھے سے نہیں بھونتے تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا میں ٹمیٹو اس طرح چولے پہ رکھ کے جلا لیتی ہوں اس کا چھلکا کیونکہ چھلکا اور بیچ ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے تو آپ اس کے چھلکے کو ریموف کریں اور اس کی سیڈز بھی نکالا کریں اب ہم اس میں پھر اس پیسز پھر اس میں اٹھ کیا ہے ہاپ ٹی سپون رچلی پاوڈر کیونکہ سپائسی مجھے نہیں بنانا آپ اپنے تیسٹ مطابق جو سپائسی کام یا زیادہ کر سکتے ہاپ ٹی سپون میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں کشمیری پاوڈر کیونکہ جو آپ اس کا رنگت دیکھتی ہیں وہ کشمیری لال میرس اور سولٹ آپ اس میں اکورڈنگ ٹو آپ کے ٹیسٹ دانیں گے لیکن کیونکہ ہم نے چکن کو پہلے ہی نمک لگایا ہوا تھا اور اس کو نمک لگا کے فرائی کیا تھا اس لئے ہمیں سولٹ جو ہے تھوڑا کم ہی ڈالیے گا اور اس میں چائنی سولٹ ہی ہے مسالہ بنانے کے بعد جو فرائی کیا چکن وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے almost وہ ہمارا 50% چکن دن تھا پیاز جو ہم نے فرائی کیا تھا اس کو ہم نے 150 گرام یوگرٹ کے ساتھ بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے 1 kg چکن ہے تو آپ نے 150 گرام یوگر لینا اس پانی پانی کے ساتھ چکن کو پکنے دیں گے ویڈیو کو اند تک دیکھیں کیونکہ لاسٹ میں اس میں جو مسالہ ہم ایڈ کریں گے وہ سپیشل مسالہ ہوتا اور ایک لیک ورد اس میں ڈالتا ہے جو اس خوشبو کو اور اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرتا ہے ساتھ ہم نے اس میں بادیان خطائی کا ایک جائفل تھوڑی سی جل وطری چار سے پانچ عدد کالے مرس دو عدد لونگ دو عدد چھوٹی سبز الائجی ایک عدد بڑی الائجی اور تھوڑا سا سینمون سٹک ان سب چیزوں کا پاورڈر بنا لیا ہے یہ اس کا سپیشل مسالہ ہے اور ہمارے پاس روک کھوڑا ایک چمچ ہم اس کا بھی ڈالیں گے اس کے خوشبو اور ٹیسٹ کو اور ان ہن کرے گا روک کھوڑا جب ہم ڈال لیں گے تو اس کے بعد ہم یہ تھوڑی سی گرین چیلی جولین شیپ میں کٹا ہوا جنجر ہرا دھنیا اور لیمن ڈالیں گے میرا مسالہ کا جو سپائس ہے وہ نورمل ہے کیونکہ گرم مسالہ بھی ڈلنا تھا جو ہم نے مسالہ بنائی تھا اور ہری مرچے بھی ڈلنے تھی اگر آپ سپائس زیادہ کھاتے ہیں مرچے آپ کو تیز چاہیئے تو آپ آدھی چمچ کی بجائے مرچوں سالے کے بعد میں نے لیمن کے سلائس کٹ کر کر کٹ 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 جنجر اور ہری مرچے بھی ایڈ کر دی ہیں یہ سب میں نے جو ایڈ کیا ہے اسی لیے میں نے ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالا تھا کیونکہ مجھے سپائس زیادہ نہیں چاہیے تھے ہم نے مسالہ بنایا ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے کالی مرچے اور دوسرے سپائس ہوتے ہیں اگر آپ کو سپائس تیز چاہیے تو آپ زیادہ ڈال لیجی گا باقی جو ہم اپنی ہرہ دھنیا اور جنجر وغیرہ وہ ہم گانش کے ہی یوز کریں سپیشل مسالہ تھا روک خیوڑا کے ساتھ میں ایڈ کی تھے لیمن کے دوسرے سلائز اور جولین شیپ میں میں ایڈ کیا تھا اس میں جنجر اور ہری مرچے مجھے کیونکہ چاہیے تھا اسی لیے میں زیادہ مرچے نہیں ڈالی تھی اگر آپ لوگ کو زیادہ چاہیے کیونکہ اس سپیشل مسالہ اس میں مرچے آجائیں تھی ہری مرچوں میں بھی آجائیں تھی اس وقت میں زیادہ سپائس نہیں ڈالا آپ کی مرضی آپ زیادہ سپائس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اوپر سے دھنیا اور ہری مرچوں اور جنجر سے گارنیش کریں گے یہ دیکھیں مزیدار سا دیگی کورمہ ریڈی ہے اس کو آپ گرم گرم نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے اور جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے انشاءاللہ امید کرتی آپ یہ ریسپی ضرور پسند آگے گی جلدی ایک نئی اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا اور اپنے گرد کے لوگوں کا رکھے خیار مجھ اور میری فیملی کو اپنی دعا میں رکھیں اللہ حافظ